بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ سیدی یا خاتم النبیین دل مطا دل بر مطا جانان مطا دل مطا دل بر مطا جانان مطا روح مطا جگر مطا جان مطا زما مشک و عمبر نشت بیلتانا مشک مطا عمبر مطا رحان مطا او نمی درشت بیلتان نمی داروشتا درد مطا دوام مطا درد مان مطا یا رسول اللہ اصطاب منکی می دین او ایمان اولی دن مطا اسلام مطا ایمان مطا او دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو شوق مطا او زوق مطا جانان مطا جو موضوع مجھے ملا ہے وہ ہے پاکستان بنایا تھا اور اب پاکستان بچانا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا لیکن اس کے مقصد کو آج چیتر سال ہو چکے ہیں کہ لوگ بھول چکے ہیں اور انہوں نے پاکستان کا مقصد صرف روٹی کپڑا مکان روڈ اسپتال یہ بنایا کہ نہیں ہم نے شاید اس وجہ سے تو یہ ان روحوں کے ساتھ غداری ہے جنہوں نے جن شہدان نے اس ملک کیلئی عظیم تر قربانیاں دی انہوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی کہ ہندوستان میں سکول نہیں تھی کالجز نہیں تھی یونیورسٹیاں نہیں تھی مدارس نہیں تھی فلم انڈسٹیاں نہیں تھی یہ سب کچھ ادھر بھی موجود تھا لیکن ستر ہزار ماں بہنوں کے عزتیں تار تار ہوئیں اور لاکو مسلمان شہید ہو گئے اور تاریخ کے سب سے بڑی حجرت ہوئی کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں صرف اور صرف سکہ اور نظام میرے مصطفی کریم کا چل رہا ہو میرے جد دیام جد فرماتے تھے مُن خُلَطَانَ پاکستان غُخْتُ قُرَان دَا پَارَا چِپَا قُرَان نِشِرَنَا دَا پاکستان بَسَوِي او چِدَا قُرَان قانونِ خُخْ پَخْبَلْ وَطَن کی نوی چِدَا ظَالِمْ هُم شیطان نوی نو شیطان بَسَوِي پاکستان کو ہم اس وجہ سے ہمارے اسلاف نے بنایا قُرْبَانی آدھی جھیلے کاٹی اور یہ اگر کوئی کسی نے تاریخ کے ساتھ زیادتی کی ہو اور وہ شاید یہ سمجھ بیٹا ہو کہ پاکستان مظاہروں سے کہ ہم نے بڑے احتجاج کیے تو پاکستان بنا یا عدم تشدد کے فلسفے سے بنا یہ تو چرچلنی بھی لکھا اپنی یاداش میں کہ اٹارہ سو ستاون کے جن جنگ ازادی کہ مجاہدوں کے ساتھ ہمارا ٹاک رہتا تو وہ اس طرح مجاہد تھے کہ ان کے ہاتھوں میں جو سوٹی آتی وہ کام کر رہی تھی جو ہمارے توپے وہ کام نہیں کر رہی تھی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ پاکستان ازاد ہوا ہے انگریز یہاں سے واگا ہے تو وہ کسی ریفرنڈیموں کے وجہ سے نہیں وہ کسی بھی احتجاج کے وجہ سے نہیں وہ عدم تشدد کی فلسفوں کے وجہ سے نہیں اگر پاکستان سے انگریز پرسغیر پاکوہن سے باگ چکا ہے تو وہ صرف اور صرف مجاہدین کی جذبہ جہاد سے باگ لیکن آج انہوں نے ایک طرف تو یہ زیادتی کی کہ پاکستان بنانے کے مقصد کو بول گئے اور دوسرے طرف اب بچانے کے لیے انہوں نے وہ فرسودہ نظام رائچ کیا کہ کبھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کرزے لیں گے تو یہ ملک بچ جائے گا ہم جو ہے یہ آئی مف کے سامنے لیٹیں گے تو یہ ملک بچ جائے گا بابا جی ہمیشہ قبل امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ ونور اللہ مرکدہ الشریف ہمیشہ اقبال کے اس انداز میں فرماتے تھے کہ یہ مت کہنا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ہم جب سے معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے آپ فرماتے تھے سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے ذریع سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں اگرچہ ضربی ہے دنیا میں قاضی والحاجات جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں اگر جواں ہو میرے قوم کے جسور و غیور تو قلندری میری کچھ کم سے کندری سے نہیں آپ نے فرمایا ہمیشہ کہ نئی اسلام اس طرح کا دین ہے کہ یہ تو اسلام کی تاریخ ہے آپ معیشت اٹھا کے دیکھئے ہمیشہ اگر اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کی معیشت اٹھی ہے تو وہ کرزوں سے نہیں وہ خیرات اور بیک مانگنے سے نہیں بلکہ وہ جہاد سے اٹھی ہے وہ مالِ غنیمت سے اٹھی ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جب عمر ابن عطیوت کی لاش پڑی تھی اور انہوں نے کہا ہم بارہ ہزار دینار اس کی دیتے ہیں بارہ ہزار نوپل کی دیتے ہیں یہ وہ وقت تھا جو مسلمان معاشی طور پر بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھے لیکن سرکار نے فرمایا لا نأکل ثمن الموتا ان کو کہہ دو یہ بدبودار جس میں واپس لے جائے ہم ان کے پیسے نہیں لیتے اس لیے جب یہ فرانس کی بات تھی تو یہ آگے ہمیں کہتے تھے ہمارا معیشت بیٹھ جائے گا آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے ہمارا ایمپورٹ ایکسپورٹ سراب ہو جائے گا یہ جو فرانس ہے یہ یورپی یونین کی رکن ملک ہے یورپی یونین ناراض ہو جائے گا ہمیں معاشی طور پر تچکہ لگے گا تب حضور کے غلام اور بابا جی کے در کے یہ فقیر ان کے سامنے کہتے تھے کہ بھلا یورپ ناراض ہو جائے تو پرواہ نہیں لیکن سرکار کو ناراض نہیں کرنا اگر میرے کریم آقا نے رخ انور پیر لیا تو پھر کسی کا کوئی گزارہ نہیں وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حجت رسول اللہ کی آج ہی آپ نے معیشت کو دیکھ لے اسی وقت جب ہم کہتے تھے تو یہ آگے سے کہتے تم اللہ لوگ ہو جذباتی ہو جاتے ہو اور ہم یہ بزنس کے کائیاں وغیرہ چک کرتے ہیں ہمارے پاک معاشی لوگ اور معیشت والے سمجھنے والے لوگ بیٹے ہیں لہٰذا تم نہیں سمجھتے ہم نے کہا وقت دکھائے گا کہ جو مرد کلندر کی بات ہے وہ ہو کے رہی گی حضور کے سامنے آجاؤ حضور کے در پہ آجاؤ دعایاں نہ درتے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رنگاوچ رنگے دے محمد اگر آج بھی یہ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا صرف اور صرف اے کی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی طرف آ جائے اسلامی نظام کی طرف آ جائے یہ جو انہوں نے مسنوعی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈالنے کے کوششیں کی ہیں بخدا مجھے یاد ہے کہ جب پرویز مشرف کی دور سے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا یہ بڑا دلکش نعرہ تھا ہر کسی کے دل کو بارہ تھا لیکن میں نے اسی وقت دیکھا کہ ایک مرد کلندر نے اس کا مقابلہ کیا انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کلمت و حق ارید ویحال باطل یہ پاکستان کی محبت میں نہیں کہہ رہے بلکہ یہ اسلام سے اداوت اور دشمنی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اسلام ہے اسی وقت شاید یہ نعرہ لوگوں کو حب الودنی نہیں لگ رہا تھا دیشگردی اور انتہا پسندی کا نعرہ لگ رہا تھا لیکن آج تاریخ نے ثابت کر دیا اگر آپ نے دیکھا ہو اس معصوم فلسطین کے بچے کو جس کے اوپر وہ ملوہ گرا ہے اور اتنے سراخ رہتی ہے اور اس سراخ میں اس چھوٹے بچے نے اپنے چھوٹے ہاتھ باہر کی ہوئے ہیں اور حسرت پری نگاہوں میں ستاون مردہ ممالک کو دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے سرحدوں میں خوش ہو تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے تم تو اس پر خوش ہو کہ میرے سرحد پر ابھی خوش نہیں آیا لیکن یاد رکھنا ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے یہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے تیاری پکڑ لینا خدا کی قسم تحریک لپے ان چھوٹے ہاتھوں سے اپنے گریبان کو بچانے کے لیے آج میدان میں ہے اور یہ عظم کر رہا ہے کہ بھلے ہمارے چانے چلے جائے ہم سب مٹ جائے لیکن جب ہم نے بابا جی امیر المجاہدین کے آواز پر لپے کہا ہے تو اسی پر اپنے بات سمیٹ لوں گا کہ وہ ہم نے رسمن نہیں کہا شر جامع نے اس کا معنی لکھا اُقیمو لخدمت کا وَاَمْتِثَالِ اَمْرِكَا لَا عَبْرَحُ عَنْ مَقْحَانِي اقامتاً کثیر دم متتالیہ یا رسول اللہ لپے کمانا ہم آپ کے خدمت کے لیے حاضر آپ کے دین کے لیے حاضر وَامْتِثَالِ اَمْرِكَا آپ کے فرمان کو ماننے کے لیے دل و جان سے حاضر لَا عَبْرَحُ عَنْ مَقْحَانِي پابندیا لگائے جیلے بھر دے اپنی پوری طاقت ظلم و بربریت پہ اتر آئے لَا عَبْرَحُ عَنْ مَقْحَانِي ہمیں موقع سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے اقامتاً کثیر دم متتالیہ یا رسول اللہ ہم بھی کڑے ہیں اور انشاءاللہ اس مقصد کے لیے ہمارے آئندہ آنے والے نسلے بھی کڑے رہیں